بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ اللہ کے فضل سے کریئے سی ہوں گے الحب دللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکشل پینٹنگ کو آپ جب کسٹرمائز کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کیسے بچانا ہے ڈیمیج ہونے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ٹیکشل پینٹنگ کے لیے کون سا میٹیریل یوز کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا پروپر میٹیریل یوز کرنا ہوگا جو ہم دیکھش ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سا میٹیریل یوز کرنا چاہیے اور دوسرا جب آپ پینٹنگ کو رول کرتے ہیں رول کرتے ہیں تو وہ کیسے رول کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو پھر بقت یہ پینٹنگ ہے ہمارے پاس ٹیکشل پینٹنگ یہ دیکھیں یہ ہے اب اس پینٹنگ کو پریسر شاہبہ نے بنایا یہ ویسے بائیدہ میں تو ہم دیکھیں گے یہ اس ٹیکشل پینٹنگ کو ہم نے دوسری شیٹی دے لیے تو اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے رول کرنا ہے سب سے پہلے ہم دو ملی جو آم پینٹنگ ہوتی ہے اس کو تھوڑا چھوٹا رول بھی کر دیتے ہیں لیکن اس پینٹنگ دے آپ کا اس کو تھوڑا سا بڑا رول کرنا ہے بڑا رول کرنا ہے اور یہ دیکھئے گا اس رول کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اب اس میں اگر اندیس بیس بھی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ میں اس کو دباوی جاؤ یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کیا یہ ڈیمیج ہو گئی ہے جی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اسے رول کرنے سے پہلے تھی اس کا مطلب ہے پہلے نمبر پہ اس کا material بہت زیادہ میٹر کوئی کرتا ہے کہ آپ اس کو کس مینٹیریل سے ٹیکچر دیکھتے ہیں دوسرا اس کا رول تھوڑا سا لوگ رکھتے ہیں اب آپ نے اس کو کیسے جو ہے وہ ٹیک کیسے کرنے سند کیسے کرنے کسی اور یا کسی ورلڈ وائن جو کسی کلائنٹ کے پاس یہ ہے میرے پاس پی وی سی پائپ اس میں میں ڈال دی اب میں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی دونوں طرف سے اس کو پیکنگ ٹیپ کے ساتھ یہاں کیمبرس لگا کے پیکنگ ٹیپ کے ساتھ بند کر دوں گا دونوں طرف سے کیمبرس بند کر اگر یہ مجھے آؤٹ آف کنٹری دی ہے تو پھر میں اسے رول کے بعد بابل شیوٹ ساتھ کروں گا ایسی تاکہ بزیر اس کی حفاظت ہو جائے پاکستان میں چونکہ نیکش یہ نوبلی ڈیلیور ہو جاتی ہے اس لیس کو ہم سیمپلی پائپ میں ڈال دے سائیڈ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ اس ویڈیو کے بارے کچھ کمنٹ سیکشن میں بتائے کریں اور ایک بات اور آپ بھی ڈوٹ کر لیجیے پلیز اگر آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے یوٹیوب پہ تمام سوالوں کا جواب دوں تھوڑا پاسیبل مشکل ہو جاتا ہے دیتا ضرور بہر لیٹ تو بیکوز تو مجھ بیزی آہو کم شم کرنا ہوگتا ہے نا تو اس لیے ٹھیک ہے بزی ہوتا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ ریپلائی کر دیں تو بعض اوقات مہین گزر جاتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بشارت زندگی وفاظ لیتا اللہ انشاءاللہ سلام ورحمت اللہ احمد